اسلام علیکم دوستو کچھ عرصہ پہلے جرمن سفیر سے ملاقات ہوئی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے جا تو رہے ہیں لیکن پاکستان سے آپ نے کوئی ایک خصوصیت بتا دیں پاکستان کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہر بندے کے پاس جیب میں ایک پوڑی ہوتی ہے دوسرے کو دینے کو تیار بیٹھاتا ہے تو اتنے زیادہ حکیم ہونے کے باوجود ہم لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں انسینس کے ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو ہم آئل ڈیزل آئل بلکہ یوز کر رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا خودکشی ہے اور بہت ہی بیڈ آئل ہے لیکن ہم یوز کر رہے ہیں اور ہمارے زندگی کا حصہ اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے اس زہر کا برحال اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا بیڑا میں نے اٹھایا کولو بھی بنایا لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود اتنے لوگوں سے تعلقات ہونے کے باوجود جو تیل والے ہیں سمجھ لیں مجھے پتہ ہے جہاں جہاں سے تیل ملتے ہیں ہر چیز مجھے تیل لینا بہت مشکل تھا مثلاً مسترڈ آئل میں نے گھانی کا میرے گھر میں جب سے شروع ہوا تو مجھے اس کا ایک نشہ ہے جو لگ گیا اور کوئی اور تیل میں تو یوز نہیں کر سکتا تو لیکن اس کو لینا ایک بہت جوہ شیئر لانے کے مطابق تھا اس کو اس کو کال کرنا ان کو وہ کہنا کہ جو لوگ یہ تیل نکار رہے ہیں نا وہ دنیا سے دور ہیں ابھی جو اصل تیل نکار رہے ہیں ان کو نا ویٹس ایپ ہے ان کے پاس سادہ سا ممبائل ہوتا ہے اور ان کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے تردد بھی نہیں ہے ان کا کہ وہ بہت کروڑوں پتی ہو جائیں رات و رات اور یہ بیچیں ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہمارا گزارہ چل رہا ہے ہمیں روٹی مر رہی ہے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بدلیں اس ڈیزل آئل کو بیچ میں سے نکال لیں اور اچھا تیل یوز کریں اس کے لیے میں نے ایک ایک سپیرمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے تیل منگوایا کافی مشکل ہوتا تھا میرے لیے پہلے کہ اب تو میں اپنا نکال لیکن پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل ہوتا تھا یہاں سے میں نے اس کو آرڈر دیا اس نے ایک جگہ پچھایا وہاں سے میں نے لیا دس کلو ایسے میں نے کٹھا منگوا لیا اور اس کی تھکنس دیکھیں آپ یہ بہت ہی تھک ہے اور بہت ہی اس کی سمیل ہے جو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی اچھی لگتی وہ ختم بھی کر سکتا ہے اس کے اندر لسن اور ندرک ڈال کے لیکن میں نے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کیا میں نے اپنی صحت کے لئے بارے ز کہ یار یہ آپ اس کو سیل کر دیں ہمارے پاس نہ تو ٹائم ہے نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر میں نے ایک وینڈر ڈھونڈا اور شالمی ڈال رہا ہوں اور وہ یعنی کہ آگے پر یہ کر دے گا اب اس میں پرائیس جو ہے کمپیریزن وہ میں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں جو دوسرا تیل ہے وہ چار سو چالیس ہے اور یہ گھانی والا جو ہے یہ میں نے ساڑھے پانسو لیا تھا امید ہے کہ وہ اتنا ہی دیں گے اور اگر ایکسپیلر کا لینا ہے یعنی کہ مشین سے نکلا ہوا وہ چار سو پچاس روپے چار سو تیس روپے چار سو پچاس روپے اسی رینج میں ہوتا ہے لیکن ہونیسکلی آپ دس بیس یا پچاس کی خاطر پرائیس کا جو ہے نا وہ نہ دیکھیں اپنی زندگیوں میں یہ تیل یوز کریں شالمی ڈاٹ پیکے پہ جائیں اور تیل ایزلی یوز کریں اور جو ہیلتھ بینیفٹ ہے نیٹ بھرا پڑا ہے مجھے میرا خیال اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پرابلم سالو ہوئے میں ہر ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ڈیزل آئل ہے اس کو نکال دو زندگی سے تو برحال آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے وینڈرز سے بات کر کے اور ایک جو پروائیڈر ہے جو آپ لوگوں کو سپلائی کرے گا شالمی پر ڈال دی ہے آپ اس سے بھگ کر سکتے ہیں رمضان میں ویسے بھی تیل کی خپز زیادہ ہو جاتی ہے تو کم از کم جو تیل جو ہم تلنے والا کام ہے نا اس سے سٹارٹ کرنا ہے یہ اچھا سٹارٹ اپ ہے اچھا سٹارٹ ہے یہ کہ آپ جو تلنے والا پکوڑ اسمو سے جو بھی تلنا ہے وہ اس میں کریں اور ایک بات اور بتا دوں جو لاہور میں جو مچھلی جلتے ہیں جو اچھی مچھلی تلنے والے وہ سرسویں یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر عام ویجیٹیبل آئل سے زیادہ ہے یہ تھک زیادہ ہوتا ہے یہ جلتا ہی نہیں ہے یعنی کہ اس کو بہت آگ پہ بھی جلائیں نا یہ اڑتا ہی نہیں ہوا میں جلتا ہے نا اس کے انگریٹس آیا ہوتے ہیں تب ہی وہ لاہوری جو فش ہے ان کے کافی ٹیسٹ آتا ہے برحال اس کو اب تلنے میں یوز کریں بہت اچھا رہے گا